اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیف قریشی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹونز کے بارے میں کافی دنوں سے آ رہی تھی ریکویسٹ کے سٹونز کے بارے میں بتایا جائے کہ ایک تو بیسیک اس میں پوائنٹ ہے کہ ویدر ان کا پہننا ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے از روح شریعت اور دوسرا یہ تھا کہ مختلف پتھروں کے پہننے سے زندگی میں کیا مختلف تغیرات حالات واقعات اور تبدیلیاں اور قسمت کا پھرنا اور یہ سب جو ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک مفاصل رن ڈاؤن کیا جائے ایک بات کی جائے تو اس میں آج سب سے پہلے جس پتھر کا تذکرہ ہوگا وہ ہے یا خود لیکن اس سے پہلے ایک جو کومن مس انڈرسٹاننگ ایک کومن لی پائی جانے والی کنفیوجن کہ پتھر پہننا کیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے اور اس کو کیوں پہنا جاتا ہے اور عضور شریعت اس کا کیا معاملہ ہے تو اس میں پتھروں کے معاملے میں بہت ساری چیزیں بہت سارے معاملات تحریریں اس طرح کی لکھی گئی ہیں بتائی گئی ہیں جن سے کنفیوجن مائنڈ میں کریئٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ اگر کسی پتھر کو پہنا جا رہا ہے تو کیا وہ اثرات اپنے دے گا اور یہ عضور شریعت کیا یہ بات درست ہے اس میں میرا جو استدلال ہے یا جو میں نے ریلائے کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر کے کائنات میں اگر دیکھیں یا تخلیق کی پیٹرنز اگر دیکھیں رب کائنات ذلجلال والاکرام کے جو رحمان و رحیم اور کریم ہیں ان کے اگر تخلیق کے پیٹرنز کو دیکھیں تو ہر سنف میں ہر انو میں ایک کسرت پائی جاتی ہے جیسے سبزیاں ہیں سبزیوں کو آپ گن نہیں سکیں گے ان کی اقسام نہیں گن سکیں گے آج تک کوئی سائنس ایسی پیدا نہیں ہوئی جو کہ سبزیوں کی پھلوں کی گھاس کی پودوں کی ان سب چیزوں کی اقسام کو دریافت کر سکے یا کسی ہتمی نمبر پہ پہنچ سکے کہ یہ اتنے پتھر ہیں دنیا میں اتنی چیزیں ہیں تو یہ جو پتھروں کی فیملی ہے یہ بھی تخلیق کی ایک فیملی ہے ہزاروں کروڑوں سال پہلے جب اس دنیا کو تخلیق کیا جا رہا تھا تو ہر انسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس کی تقدیر کا معاملہ لوہے محفوظ میں چونکہ موجود ہے تو اس حساب سے ہر انسان کے بارے میں تقدیر جو ہے وہ لکھ کر دنیا میں بھیج دی جاتی ہے اسی طریقے سے جو منرلز ہیں یہ ایک خاص وقت تک مخصوص وقت تک زمانے سے زمین کے نیچے دبے رہتے ہیں وقت آنے پر کس انسان کے نصیب میں کونسا رزق ہے کونسا اناج کھائے گا کہاں رہے گا کہاں ٹھہرے گا ساری چیزیں لوہے محفوظ میں مکتوب ہیں تو پتھروں کے معاملے میں بھی معاملہ بلکل سیم جاتا ہے اور یہ محض ایک الیکٹرومیگنیٹک ڈیوائیس ہوتی ہے بہت عرصے تک کچھ منرلز جب زمین میں مخصوص کاربنائزیشن کے تھرو پڑے رہتے ہیں تو وہ ان میں کچھ مخصوص اثرات اور مخصوص فریقنسیز یہ ان کے اندر منجمد ہو جاتی ہیں تو انسان کاٹ کے تراش خراش کر کے جب ان کو استعمال کرتا ہے اپنی اسکن کے ساتھ پہنتا ہے تو اسے وہ کچھ اثرات ضرور فیل ہوتے ہیں کیونکہ پتھر بسیکلی ایک اس کا اختیار اللہ پاکی ذات کو ہے اس کی چھوٹی سی مثال ہمیشہ لوگوں کو میں بتایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے آپ پینڈال کھاتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور جسمانی معاملہ ہے کوئی اور دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کھانے سے آپ 90% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس دوائی کی پوجا شروع کر دیں یا اس سے کوئی عقیدہ یا اپنی کوئی وہ وابستہ کر لیں امید وابستہ کر لیں کہ چونکہ میں نے یہ دوائی کھائی ہے تو اب میرے سارے کام آسان ہیں معاملات تھل ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ معاملات تب تک ہی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ پاک نہ چاہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو پتھر آپ پہن رہے ہیں یا جو چیز آپ استعمال کریں وہ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو کہ اس کو پہننے سے آپ کو شفا ملے گی یا اس کو کرنے سے آپ کو باید جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی اس کا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے پھر اکثر پتھروں کے بارے میں بہت ساری ایسی تھیوریز پائی جاتی ہیں کہ ان کو پہننے سے کوئی معفوق الفطرت واقعات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی ابنارمل واقعات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ جنات ہوتے ہیں کوئی موقعات ہوتے ہیں یا ان کے اندر کونسی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو پہننے سے زندگی میں پوزیٹیو یا نیگٹیو تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں اپنے جسم کی ساخت یا ہمیں اپنی جو کمپوزیشن ہے اپنے اورا کی کمپوزیشن اپنے لائٹس کی کمپوزیشن اس کو جو ہے وہ مددہ رکھنا پڑتا ہے تو انسانی جسم کے یا اس کی پرسنالٹی کے اورا کے مطابق تھیوری یہ ہے کہ ہر انسان مختلف روشنیوں کا مجموعہ ہے اس کا خیال جیسے ہی کسی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی انسان کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اچانک سے پریشانی آ جاتی ہے یا کسی انسان کے بارے میں ہم سوچنے بیٹھتے ہیں تو ایک انبسات کی کیفیت ایک سکون کی کیفیت اور ایک انسان کے اندر ایک ٹھہراوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا ہاں وہ شخص ہے وہ تو بڑے اچھے ہیں یا اس کے کانٹری دوسرا آ جاتا ہے کہ اچھا وہ نہیں نہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے وہ اس قسم کی باتیں ہیں انسان کے مائنڈ میں آ جاتی ہیں تو یہ اب وہ بندہ فیزیکلی تو آپ کے مائنڈ میں نہیں آیا نا لیکن اس کا خیال اس کا اورہ آپ کے مائنڈ میں آ گیا تو یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ جو الیکٹرومیگنٹک ویوز ہیں اس کے اورہ کی یہ سات کلرز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں انسان کی جو روشنیوں کا وجود ہے اس میں سات کلرز ہوتے ہیں دھنک کے جیسے سات رنگ ہیں زمین و آسمان کی سات منزلیں ہیں کلامپاک کی سات منزلیں ہیں تو سات کے عدد کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں منسلک ویسے بھی ہیں تو پتھر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو منجمت فریقنسیز ہیں یا منجمت کلرز ہیں یا الیکٹرومیگنٹک ویوز ہیں یہ پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج رکھتی ہیں تو یہ جب آپ کی اسکنز کے ساتھ پرسنیلٹی کے ساتھ املگی میٹ ہوتا ہے پتھر تو وہ اپنے اثرات دینا شروع کر دیتا ہے جیسے کسی کی پرسنیلٹی میں لال رنگ کی کمی ہے تحریک نہیں ہے اس کے اندر بیٹھا رہتا ہے سارا دن سست پڑا ہوا ہے ڈل ہے بلکل اس کے کام نہیں ہو رہا ہے منجمت ہے تو اس کو ہمیشہ میں نے یاقود جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے وہ یاقود پہنانے کے بعد کچھ عرصے میں اس کی جو الیکٹرومیگنیٹک فریقونسی ہے جیسے کہ وہ اس کی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے روز مرہ کے کام کاج کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کا تعلق چکرات سے ہوتا ہے لطائف نفس جو ہے وہ ساتھ لطائف ہوتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر اور یہ سیون انرجی سینٹرز ہوتے ہیں تو ہر پتھر کسی نہ کسی انرجی سینٹر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یا اس کو سلو ڈاؤن کر لیتا ہے اس کی فریقونسی تو یہ اتنا سا کانسپٹ ہے اب اس میں فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کیا یہ شرعن پہننا ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن شرعن کوئی خباحت نہیں ہے اگر اس کو صرف میڈیسنل یوز کے لیے استعمال کریں یا اس کو صرف ایک شفا کے طور پر استعمال کریں کیونکہ کلام پاک میں بھی پتھروں کا ذکر ہے کہ سورہ رحمان میں تو یاقوت اور مرجان کا اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا ہے تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو ہورے ہیں جنت کی ان کو تشبیح دینے کے لیے دنیا میں اللہ پاک کو جو سب سے آلہ مثال اللہ پاک کی پیش نظر آئی وہ ان دونوں پتھروں کی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت پتھر ہیں مرجان اور یاقوت ان کی مثال ملنا مشکل ہے تو اللہ پاک نے جنت کی ہوروں کے بارے میں فرمایا کہ گویا کہ وہ یاقوت ہیں یا وہ مرجان ہیں دیگر بھی فیملی اس کی جیسے پھلوں کی فیملی میں کوئی کمی نہیں ہے انار ہے کھجور ہے امرود ہے مینگو ہے کیلہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں جن کا کلام پاک میں ذکر موجود ہے جن کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی ساری چیزوں کا اللہ پاک نے کلام پاک میں ذکر فرمایا جانداروں کا چیزوں کا تو وہاں پتھروں کا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی اس میں بھی مختلف رنگوں میں شفا موجود ہے جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی کہ شہد برامد ہوتا ہے جس میں شفاہ ناس جو آیت ہے کہ اس کے اندر جو شفا ہے وہ لوگوں کے لئے موجود ہے تو پہلے بات کرتے ہیں یعقود کے سلسلے میں اور آئندہ ویڈیو میں پھر زمرد اور فیروزہ اور اوپل اسپیشلی یہ چار پتھر جو ہیں وہ مجھے ڈسکس کرنا ہے براڈلی یعقود جو ہے وہ ہر اس انسان کو فائدہ دیتا ہے جو کہ برجے اسد سے تعلق رکھتا ہے یا برجے اسد کے بعد سب سے زیادہ جن کی راس میں یا جن کے ذائچے میں شمس جو ہے اس کی پوزیشن ناقص ہے یعقود کا تعلق شمس سے ہے یعنی سورج سے ہے ایسی تمام کنڈیشنز میں جہاں پر کسی کا نصیب بلکلی وہ ٹھپ ہو گیا ہو کام کاروبار کی بڑھنے کے کوئی چانسز نہ ہو اس کی اپنی انگزائیٹی کی وجہ سے اس کی اپنی ڈپریشن کی وجہ سے تو اس صورت میں ہمیشہ یعقود تجویز کیا جاتا ہے یعقود کا جو بیسٹ کامبینیشن بنتا ہے وہ سلور میں ہمیشہ بنتا ہے اور اس کو موسٹلی میں ریکمنڈ کرتا ہوں تھرڈ فنگر آف درائٹ ہینڈ میں پہننے کے لیے اتوار کے دن سورج نکلنے کے ایک گھنٹے کے اندر اس کو پہننا چاہیے خواتین کے لیے یعقود کا وزن جو ہے وہ تین کیرٹس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور مردوں کے لیے تقریباً فائف تو سکس کرٹس منمم اس کا جو وزن ہے وہ ہونا چاہیے یعقود کو پہننے سے جسم میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے یعقود کو پہننے سے جسم میں ایک خاص قسم کی توانائی انرجی اور فیلنگ ڈیویلپ ہوتی ہے ایک آپ کے اندر مایوسی وسوسہ انگزائیٹی ڈپریشن اور فیر یہ یعقود جو ہے وہ اس کا کلر ہے یہ انٹی ڈاٹ ہے ان سب چیزوں کے لیے پتھر کو جب بھی آپ پہنے تو پہلے یہ دم پاک ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے یوں ہی بزار سے خرید کر جو لوگ پہن لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے کوئی کھلی مٹھائی بزار میں پڑی ہو تھال میں سجی اور اس پر بے تحاشہ مکھیاں بیٹھی ہو اور وہ انسان خرید کے کھا لے تو یہ تھوڑی سی چند اہتیاتیں ہوتی ہیں یاکود کو یا دیگر پتھروں کو پہنے کے لیے پھر پتھر جو ہے یہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور جب یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے ساتھ اگر یہ پتھر لگا ہوا ہے اور ذکر میں مشغول ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیٹیف انرجی کوئی نہ کوئی پوزیٹیف یہ فیلنگ ضرور دے گا دوسرا یہ ہے کہ یاکود کے اندر ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مزاج کو ہمیشہ یقصہ رکھتا ہے درست رکھتا ہے زیادہ مزاج میں تغیرات واقع نہیں ہوتے بہت ساری چیزیں ایسے معاملات جہاں سچے خواب آنا یا ایسی آپ کے اندر کشش پیدا کرنا جہاں پر جیسے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا اورہ ویک ہوتا ہے ان کی تعلیم بہت اچھی ہے قابلیت بہت اچھی ہے ہنر بہت اچھا ہے لیکن کیا پرابلم ہے کہ ان کو چانس نہیں ملتا لائف میں تو یاکود جو ہے وہ آپ کے اورہ میں اس طرح سے املگمیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ چانسز پیدا کرتا ہے یاکود کی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں یاکود جو ہے وہ سب سے بیس یاکود پاکستان میں پایا جاتا ہے پھر افغانستان میں پایا جاتا ہے پھر افریقہ کا یاکود ٹرانسپیرنٹ ہوگا یہ اتنا قیمتی ہوگا بعض یاکود جو ہیں وہ ڈائمنڈ کے بعد سب سے زیادہ قدروں قیمت رکھتے ہیں اور بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں سمجھیں کہ اگر بہت ہی کلیر پتھر ہو اور خوبصورت پتھر ہو اور بہت ہی جازب نظر ہو فریقنسی اس پتھر کی اچھی ہو دوسری بات ہے کہ پتھر کی فریقنسی آپ کو چیک کرنا آنا چاہیے اب اس ویڈیو میں اتنی ساری ڈیٹیلز فریقنسی ایکسپیرمنٹس کے لئے الگ میں نے وہ ایک پلان کیا ہوا ہے کہ جب سارے پتھروں کے بارے میں بات کمپٹی ہو جائے گی تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ پتھر کی فریقنسی کو چیک کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جیمالوجسٹ موجود نہیں ہے آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے پاک کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے پہننے کا طریقہ اس سٹون کا کہ چند مرتبہ کچھ اسم ہوتا ہے کوئی آیت ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے اس پتھر کے ساتھ فریقنسی کو انہینس کرنے کے لئے ایک ذکر دیا جاتا ہے وہ پڑھ کر دم کرتے رہتے ہیں آپ اپنی رنگ کے اوپر یا پینڈنٹ کے اوپر جہاں آپ نے وہ بنوایا ہوا ہے یا خود ہے یا جو بھی سٹون ہے تو وہ آپ کے لئے کبھی بھی بد اثرات نہیں لاتا نیگٹیوٹی نہیں لاتا بہت سارے پتھروں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار اس نے فلاں پتھر پہنا تو اس کی تقدیر ہی چینج ہو گئی حالانکہ تقدیر تو اس کی ویسے بھی اچھی تھی چینج تھی لیکن وہ منجمت تھی اس کے اندر فریقنسی کا بہاؤ نہیں تھا یا اس کے اندر ایسی کوئی کلوٹنگ تھی ایسی کوئی وہ پائی جاتی تھی بلوکجز پائی جاتی تھی جو بلوکجز ہوتی ہیں سپیشلی اورا کو بلوک کر دیتی ہیں آپ کا اورا جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتا چہرے پہ رنگ نہیں آتا بلڈ سرکیولیشن نہیں آتی ہے تو یاکوت کیا کرتا ہے کہ بلڈ سرکیولیشن کو بہت ہی زیادہ رما رکھتا ہے یاکوت آپ کے چہرے کی جلد کو بہت اچھا رکھتا ہے یاکوت آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہر وہ انسان جو سنڈے کو پیدا ہوا ہے خواہ کسی بھی برج سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے یاکوت بہت بینیفیشل ہے اسپیشلی الیف سین میم اور نون والوں کے لیے یاکوت بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے دیگر بھی لوگوں کے لیے یاکوت میڈیسنل پرپس کے طور پر اگر وہ آپ کا برثل سٹون نہیں بھی ہے لیکن آپ اسینڈنٹ کے تھو آپ کا جو شمس ہے یا آپ کا برج اسد اسینڈنٹ کے تھو آپ اگر برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں یا اسینڈنٹ کے تھو ایوین اگر آپ لبرا ہیں آپ تورس ہیں آپ جمناعے ہیں تو ان چار لوگوں کو بھی ان مزید تین لوگوں کو بھی چار تو نہیں تین ہو گیا ایک لی ہو گیا ایک لبرا ہو گیا پھر تورس ہو گیا جمناعے ہو گیا اور سیجیٹیریس اسپیشلی ان پانچ بروج کے لیے یاکوت میں نے ہمیشہ اکسیر دیکھا ہے مطلب کسی بھی قسم کی بیماری ہو پرابلم ہو ٹینشن ہو ڈپریشن ہو تو یاکوت ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ ایک انہوں نے طاقت کی کوئی چیز کھالی ہو انجیکشن لگوالیا ہو اکثر لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے ذہنی کمزوری ہوتی ہے ویکنس ہوتی ہے مائنڈ ان کا ٹھیک سے نہیں چلتا قوت فیصلہ ان کی متاثر ہوتی ہے تو یاکوت ان ساری چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے پھر جو یاکوت کی سب سے خاص بات ہے کہ قیمتاً اتنا مطلب آپ کو ایک اچھی لائٹ کالٹی کا بھی یاکوت جو ہے وہ تقریباً وہی اثرات موصلی دیتا ہے جو بہت ہی ہیوی کالٹی کا یاکوت دے لیکن اس کی چمک اس کی فریقنسی یا اس کے اندر عموماً جو ایک مستند طریقہ اسلاف سے چلا آتا ہے کہ پتھر کو ہمیشہ خریدنے کے بعد کپ میں رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر سات چمچ دودھ بہایا جائے اور اس کو پھر دھو دیا جائے پانی سے تو یہ اس بازار کی کسافتوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر دم کرنے کا چلنے طریقہ سمجھائی دیتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ رات کو پتھر لے لیں اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھیں اور اس کے اوپر آپ نے سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑنا ہے اور تین دفعہ آئے تل کرسی پڑنی ہے اور اس کے اپنے سرہانے میں ڈال دینا یعنی جو تکیہ آپ استعمال کرتے ہیں رکھتے ہیں جس پر آپ سو رہے ہوتے ہوئے ہیں رات میں تو اس میں آپ ڈال رہے ڈال دیتے ہیں اس کو پتھر کو and then you sleep once you sleep آپ دیکھئے کہ دو دن تین دن پانچ دن what sort of dreams are there for you کون سا ڈریم آپ نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کیا نظر آیا ہے اگر بہت ہی زیادہ آپ کو blackish سا reddish سا کچھ اس قسم کا اس قسم کی چیز نظر آئے تو اس پتھر کو ترک کر دیجئے اگر green نظر آئے white نظر آئے یا اچھی چیز نظر آئے خواب میں تو پتھر will be good for you پہننے کا میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا یاقود پہننا سنڈے کے دن سورج نکلنے کے ایک گھنٹے کے اندر ساتھ ہوتی ہے شمس کی اور شمس کی ساتھ میں پہننا ضروری ہے اور بس سیدھے ہاتھ کی third finger میں پہن لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ چاندی جو ہے وہ اس میں یہ ہمیشہ بنتا ہے بیسٹ کنڈکٹر ہے چاندی ہر قسم کے پتھر کے لیے اور لوگ گولڈ میں بھی بنواتے ہیں جس کی جتنی استطاعت ہو لیکن میرے خیال میں گولڈ اتنا اچھا کنڈکٹر نہیں ہوتا اس کی الیکٹر مائگنٹک فریقنسیز کے لیے جتنی چاندی ہوتی ہے اور یاقود کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن پھر بات آتی ہے کہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے پھر لوگ آتے ہیں آپ چھوٹی ویڈیو بنایا کریں ہمیشہ پھر جو دم ہوتا ہے یاقود کا ایک دفعہ آپ نے پہن تو لیا سب کچھ کر کے جو دم ہوگا وہ آپ کے نام کے حساب سے ذکر ہمیشہ نکلتا ہے آیت آتی ہے اسم آتا ہے جو پتھر کے اوپر آپ اکیس دفعہ ستائیس دفعہ سو دفعہ آپ وہ نام پڑھتے ہیں ڈیلی اللہ پاک کا یا کلام پاک کی کوئی آیت دی جاتی ہے وہ پڑھتے ہیں تو اسٹون آپ کا چارج رہتا ہے اور جیسے انسان کی روح اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو اس طریقے سے جو پتھر کا قلب ہے وہ بھی تو اللہ کے ذکر سے ہی چارج رہتا ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے دیکھیں کائنات میں کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے اور انسان کو بھی چاہیے کہ انسان اللہ کا کسرت سے ذکر کرے بہت ہی زیادہ کسرت سے ذکر کرے کیونکہ کسرت سے ذکر جو ہے اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے یا قوت کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی observations ہوں findings ہوں تو مجھے mail کر سکتے ہیں مجھے page کے اوپر یا اس کے اوپر channel کے اوپر comment کر سکتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک اور رہتی دنیا تک اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے جزاکاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے